آپ کے خیال میں پانچ چار میجر ہماکتیں کونسی ہیں جو خان صاحب نے کمیٹ کی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا جرم نہیں میں گناہ سمجھتا ہوں جو ان سے سرزد ہوا ہوم ورک کہ انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے ان کا ایک ساتھی جو رہ چکا ہے یا ابھی ہے شاید مجھے وہ ہیں ڈاکٹر عشرت حسین ان کی کتاب کا نام ہے گورننگ دی ان گورنیبل وہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اگر پورا پاکستان ہار لے کے میرے گھر کے بار کہ آپ اقتدار سنبھال لو رب و لزت کی قسم میں دھتکار دوں گا ان کو ایک یہ دوسرے ضرورت سے زیادہ اعتماد پھر اڑتے تیر اور اپنے پیروں پہ کل ہاریاں اس کے بعد لالچ دوسری طرف حوص خوف احتساب کا کہ اگر یہ بندہ کسی بھی وقت کہیں کو بریک تھرو کی سیچویشن ہوگی تو بیل بی ڈومڈ فریور ہمیشہ ہمیں یہ بے شمار فیکٹرز ہیں یہ میں نے چند گنوا ہے مجھے بریک تھرو کی یہ ذرا ایکسپلین مثلاً الیون تھار جیسی ہے ان کے لوگ آج کل مثال دے رہے ہیں کہ کیا ورلڈ کپ یہ وہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کوئی اگر کو موجزہ ہو جائے کو فلانہ ہو جائے تمکانہ ہو جائے اچھا امکان احتساب کا خوف چکے اس میں مجھے کتن کوئی شک نہیں ہے کتن کوئی شک نہیں ہے میں اینی شاہد نہیں ہوں کسی چیز کا لیکن پاکستان کے حالات بتا رہے ہیں کہ اس کو لوٹا گیا ختم لاش پڑی ہے نا جی یہ بحث یہ ہے قاتل کون ہے تو قاتل وہی ہیں جو اقتدار میں رہے ہیں پاکستان مفلوج ہے پاکستان کو توڑ پھوڑ کے پھینک دیا گیا ہے اور اس کو قتل کرنے کے درپے ہیں دیکھیں میں الیکشن سے پہلے ایک بات کرتا تھا وہ یہ کہ بھائی اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو ایلیٹ کہنا نہیں چاہیے شرافیہ تو بڑی بات ہوتی ہے شرافیہ تو اسلام میں بھی تھی شرافیہ ہر جگہ ہوتی ہے وہ ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں وہ بزرگوں کی طرح ہوتے ہیں ڈکیت نہیں ہوتے پاکستان کا تو پرابلم ہی آ رہا ہے اس کی صورتحال دیکھیں میں یہ بات بھی اکثر کرتا ہوں کہ بنیادوں میں کیا ہے آپ کے جالی کلیم جالی ذاتیں یہ آپ کی بنیاد ہے اس ملکی جالی ذاتیں سید جتنا یہاں پایا جاتا ہے میں کوئی اٹھائیس دفعہ تو سعودی ریبیا جا چکا ہوں گا مجھے تو وہاں سید نظر نہیں آتا اب مجھے عجیب لگتا ہے کشمیر آپ کی شارع ہے مشرقی پاکستان آپ کی کونسی شریعان تھی وہ ایک غیر متنازع علاقہ تھا وہ آپ نے گوا دیا ایک متنازع علاقہ اچھا اسرائیل کو آپ تسلیم نہیں کریں نہ کریں اچھا لوگوں کو پوائزن کر دیا ہے لوگوں کو گرین واش کیا ہوا ہے وہ سمجھنے سوچنے کوئی تیار نہیں مجھے آپ ایک بات سمجھا دیں یہاں قابل آدمی بیٹھے ہیں شکیل سب مجھے سمجھائیں ملک کا نام کیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ ویسٹن ڈیماکریسی ہے اسلام کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہمارے ہاں فلسفہ اقتدار جتنا شکیل صاحب میں نے پڑا ہے آپ مجھے کریکٹ کر دیں کہ جو شخص خود کو کسی منصب کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس منصب کے لیے سب سے ناہل آدمی ڈسکوالیفائیڈ ہے یہ کنٹری فول آف کونٹیڈکشنز اللوجکل بات ہے آپ مجھے بتائیں کہ اٹھار میں بیس میں بائیس میں گریٹ کا جو ٹیک ہوم ہے پرکس پریبلیجز کو چھوڑ دیں چونکہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں رہ جاتی ہیں ہوں بھی ان ٹرمز آف کیش میرے ساتھ بات کریں آپ وہ کیسے بچے پڑھا لیتے ہیں یہ کیسے چوہے اتھارٹی اتنی ہے کونٹریڈکشنز ہیں یہ ایسے چوکہ اختیارات دیکھو اس کے بعد اس کا ٹیک ہوم دیکھو وہ اگر حرام نہ کھائے تو کیا کھائے ٹاپ ٹوٹو آپ کا ریڈی والا بھی حرام کھا رہا ہے اس کی وجہ ہیں اس کو رشوت دینی پڑتی کورپریشن کے جو کوئی بھی گاند بلا چین ریاکشن وہ رشوت اس نے وصول نہیں ہے آپ سے مجھ سے ان سے ان سے تو کوئی کل جیسے کہتے ہیں نا یہ محاورہ مجھے لگتا ہے بغس کہ اونٹ رہ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی اس کی تو کوئی نہ کوئی کل سیدھی ہوگی اس اونٹ کی تو کوئی کل مجھے سیدھی نہیں دکھائی مجھے کہتے ہیں جی کہ یہ سینک ہے مجھے کہتے ہیں جی یہ مایوسی پھیلاتا جھوٹ پھیلانے سے بہتر ہے مایوسی پھیلاؤ اب پورے ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے یار اس کے سارے مسلز ریپچرڈ اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں اس کا کوئی آرگن ٹھیک کام نہیں کر رہا دعا کا ایک حصول ہے کونسی دعا ہے جو آپ کو موت سے بچا لے گی اس دعا کا میرٹ ہوتا ہے آپ جب بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی تو مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ وہ شہر مدینہ کے بغیر کیسے ہو سکتی ایک بات وہاں کو تیل نکل آیا تھا کوئی ہیرے جواہرات نکلے تھے کوئی لوہا تنباک چاندی کو سونا نکلا تھا ریاست مدینہ ہے کیا حضور کے وسال تک ایک جنگہ ہے جو بعد میں مسلمان نے تیرین بڑی اور طرح کی تھی تو بیوتے نہیں تھے تو چیتھڑے لپیٹ کے پیروں کے تاکہ وہ نیچے سنگرے دے کاٹنا نہیں یہ حال پر ہوا کیا تھا موجزہ کیا ہے ریاست مدینہ وہ خوشحالی بچے سکول جا رہے ہیں نہیں انسان بنائے تھے تنکروں کا ڈھیر تھا جس کو جواہرات میں تبدیل کر لیا گیا جو دھوکہ دیتے تھے تو کتنا خوبصورت ہوتا تھا جنگ میں جانے کے لیے بچے ہیں اپبہ پارک لوگ ہیں حضور نے دیکھ لیا یعنی آپ پہ یا دین پہ یا آپ کے نظریہ پہ جان قربان کرنے کے لیے خدا کا خوف کرو لک اٹ یور اون ٹیم مطلب اب وہ کہاں سے لاتا ٹیم اس کے پاس نہیں تھی تو پھر بڑھ کے نہ مارے نہ یہ اس کی دوسری بڑی ہماکت ہوگی نہیں پہلی بڑی ہوم ورک کیونکہ ابھی آپ نے کچھ بتانا ہے ٹائم ہمارا بڑی تیزی سے جا ہے دیکھیں پہلے دیکھیں ایک تو ہمبک نہیں تھا یہ بہت بھیانک جرم ہے آپ کرتے ہو نا پروگرام جی 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 ٹھیک ہے مجھے ذاتی طور پر نہیں اس کا علم ہماری ملاقات کم ہوتی ہیں میں نے لوگوں سے سنا ہے جتنی محنت آپ کرتے ہو مجھے نہیں پتا میں نتائج سیندادا لگا رہا ہوں پاگلوں کی طرح کام کرنے والا آدمی اچھا اوہ بھائی ایک پروگرام کو قبولیت اور مقبولیت کے مراحل سے گزارنے کیلئے اگر ایک آدمی جانم آ رہا ہے تم چوبیس پچیز انگورنبل ملک سنبھالنے آ رہے ہو اس نے اس ویکل پر شاید زیادہ تکیہ کر رکھا تھا جس پر بیٹھ کر وہ ایوان اقتدار میں داخل ہوا یعنی ایک سپورٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کی اس کا شاید خیال یہ تھا کہ قدم قدم پر اسٹیبلشمنٹ وہ کام بھی کرے گی جو سیاستدانوں کے کرنے کا ہے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس نے لیکن بہرحال ٹیم بک وہ اسے ٹیم بک کی نہیں آپ نا آپ بہر بیٹھ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ متوجہ ہوئی اسٹیبلشمنٹ آفٹر سو مینی یئرز جب تک انہوں نے یہ محسوس نہیں کر رہی ہے کہ یہ اس قابل ہے اسٹیبلشمنٹ کو للو ہے وہ سیت مند بچے کو گود لیتی ہے جی 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 بڑے سپارٹنز ہیں ہاں اچھا وہ اس وقت تک بھی کوئی تیاری نہیں ہے تم کر کے رہے ہو اب کرے گا تیاری یہ آپ مانیں یا نہ مانیں